السلام علیکم میری یوٹیوب ویورز میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے ایک نئی صبح کا آغاز وہ بھی اپنی چھوٹی سی یوٹیوب فیملی کے ساتھ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آپ پھر صبح ناشتے میں یہ چیزیں کھا دی ہیں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ تقریباً کوئی بارہ بجے کا ٹائمز ہے اس ٹائم پر میں کھا رہی تھی پاپر اور آج میں نے اتنا زیادہ حلوہ بنایا تھا آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اتنا زیادہ حلوہ کیوں بنایا ہے تو وہ اس لیے کیوں کے آج ہمارے گھر گریند دعوت تھی تو اس کے لیے بنایا تھا اور یہ تقریباً کوئی رات کے نو بجے کا ٹائم تھا اس ٹائم پر میں مان وغیرہ سارے فارح ہو گئے تھے اور تقریباً کوئی سسٹی میمبر آئے ہوئے تھے تو ان کے لیے میں نے بنوایا تھا بیف کڑائی اور ساتھ تھا حلوہ اور اس کی ریسپی میرے چینل پر آر ریڈی موجود ہے آپ دیکھ سکتی ہیں اور بس دو دن کا کمپائن ولوگ بنایا تھا پچھلے دن تو کوئی تخاص میں نے کام کیا نہیں تھا کہ میں کوئی ویڈیو وغیرہ بناتی بس یہ تقریباً کوئی صبح نو بجے کا ٹائم تھا اور اس ٹائم پر میں موجود کو نکالنے لگی تھی کوئی اتنا خاص بیلوگ نہ ہو تو میں پھر دو دن کا کمپائن نہیں بنا لیتی میں کہتی ہوں چلو کوئی چھتے بنے کا نا اور بس میں نے نکال رہی تھی اور کمروں کی صفائیاں کار رہی تھی آج کر اتنا زیادہ گاندھو ہوا سار کیوں کہ کل میمان تھے تو صفائیت میں نکال رہی تھی لیکن جب بھی میمان آتے ہیں تو بہت زیاد ان کے ساتھ رحمت بھی آتی ہے لیکن پھر اس ٹائم پر بندہ کام بھی نہیں کار سکتا ہے ان کے ساتھ جاڑو غیرہ لگانا بندہ کہتا ہے نہیں آپ لگانے کا فائدہ نہیں کیونکہ اور بھی بہت زیادہ کام ہوتے ہیں ہاں بتائیں جب بھی آپ کے گاہ دعوت ہوتی ہے تو آپ لوگوں کو بھی یہ مسئلہ درپیش جاتا ہے یا نہیں ایسے لگتا ہے کبھی کسی نصفائی نہیں کی اتنا زیادہ گان تھا اور بس میں ابھی پہنچہ لگا رہی تھی پہنچہ لگانا پھر بھی ایزی ہوتا ہے اور مام چیزیں اگر مام چیزیں آپ مینج کار لیں ایرڈیسٹ کار لیں تو پھر جارو لگانا یا پہنچہ لگانا تو ایزی ہو جاتا ہے مشکل نہیں ہوتا اور بس میں ابھی یہ فروٹ کھانے لگی تھی اور جیتا قریبا کوئی دوپیر کے ٹائم میں نے اپنے لیے نان بیف گڑائی میں کی ہے چوری بنائی ہے وہ کھائیں اور بڑے مزدک ہوتی ہیں ویسے بھی وہ فلفی فلفی سے ہوتے ہیں اور بس اتنی بڑی دیکھ تھی ابھی سارا سالن ڈالایا ہے دیکھ اور یہ ہمارے ریلیٹیوز ہمارے لیے عمرے سے لے کر آئے تھے کجوریں اور ساتھ تھا پانی کی بوٹل اور اس کے ساتھ ہی تس بھی تو مجھے تو وہاں کے وہ جو اجوہ کجور ہوتی وہ بڑی اچھی لگتی ہے وہاں کے وہ دوسرے کجور بھی ہوتی ہے لیکن نہیں میں کہتے ہیں وہ چیزیں دربی مل جاتی ہیں لیکن جو خالص اجوہ کجور ہوتی ہیں میں تو اس کی بڑی شوکی ہیں جب بھی کوئی چاہتا ہے میں کہتے ہیں میں لیے کوئی اور چیز لاؤ نہ لاؤ لیکن میں لیے اجوہ کج اور ضرور لانا تو شکریہ جنہوں نے بھی یہ گفٹ میرے لیے بھیج ہے اللہ کرے کہ ہمیں بھی اللہ تعالی یہ سعادت نصیب افتا فرمائے کہ ہم لوگ بھی حاج اور عمرہ کے لیے اللہ پاک کے دار پر جائیں تو آپ سب بھی آمین کہہ دیں کوئی ٹائم نہیں ہوتا کہ کس ٹائم ہماری دعا قبول ہو جائے اور جب قبول ہوتی ہے تو بگڑی بان ہی جاتی ہے سبب وہ بناتا ہے تو میری تو یہ حائش ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے دار پر ضرور بلائیں اور پاس یہ تقریباً کوئی ر بات کے دس بجے کا ٹائم تھا اس ٹائم پر تمام کاموں سے فری ہونے کے بعد میں اپنی تھوڑی سی سکن کیر کرنے لگی تھی اور بس سکن کیر کرنے کے بعد میں سو جاؤں گی ابھی میں نے اپنے پاس بھی قجور رکھی بھی میں نے کہہ چلو میں ابھی کھال لیتی ہوں میں آپ کے ساتھ ملوں گی نیکس ولوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ